محمد علی جی نمستے سوامی جی اور وشال جی نمستے سر جی میں تو آپ کو سن رہا تھا سٹارڈی آپ کے لئے جو آپ بہت اچھا کاری کرے ہیں میں آج کا بہت بردست سن کے مزا آ رہا تھا وشال جی کے سوال جمعہ 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 بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ کا میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کے موقع سے ہی سننا چاہ رہا ہوں دیکھیں انڈیا مسلمان جو نا سب سے زیادہ سرکشک جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے دنیا میں کہیں پہ اتنا سرکشک نہیں ہے جتنا انڈیا کے اندر آپ یقین مان میں مسلمان پاکستان میں بھی مسلمان اتنا سرکشک نہیں ہے جتنا انڈیا کے اندر سرکشک ہے اور یہ جس موڈی جی کی وجہ سے میں ان کو دھنیواد کہوں گا موڈی جی کو دھنیواد کہوں گا کہ دنیا کے اندر کہیں پہ تو کم از کم مسلمانوں کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور اتنی عزت اور اتنی سمان کے ساتھ رکھا ہوا ہے میں تو کہوں گا کہ آپ وشال جی کو میں سن رہا تھا بہت اچھا نگ رہا تھا میرا ایک کاؤنٹر پرشن محمد علی جی وشال جی ایک ایک پرشن بھی رہا اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی سے پہلے ہمارے دیس میں مسلمان اتنا سرکشیت نہیں تھے جتنا موڈی جی کے سمیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں بلکل جی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو انڈین مسلمان جو ہمارے لئے غدار ہیں ان کو سب سے زیادہ بڑھاوا کس کے دور میں ملائے آج آپ کے ہندووں کی سناتنیوں کی گردنے کاٹھی جاری ہوتی ہے پیسیس پیسیس تکڑے کیے جارے ہوتے ہیں اور وہ چھے مہینے کے بعد بیل لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگلے بکرے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے دور یہ کس کے دور میں انکریز ہوا تو میں تو دھنے واد دینے آیا تھا موڈی جی کو وشال جی کے تھوڑے دینے آیا تھا جی دیکھیں دیکھیں محمد جی میں نا آپ کو سوامی جی کے چینل پر سنتا رہا ہوں پتہ نہیں کئی لوگ آپ سے disagree کرتے ہیں اور ایسے ساتھ پوچھیں تو آپ کی تھوڑی ایک جو پہشان ہے تو ان لوگوں سے تو پھر میں دوری بنا کر رکھتا ہوں لیکن practical طور پر میں آپ کو بہت سبمان کرتا ہوں پتہ ہے کیوں کیونکہ آپ practical باتیں کرتے ہیں اور ہمیں practical باتیں اچھی لگتی ہیں جو practically exist کرتی ہیں یہی بات اگر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پرانے بھارت میں ایسا کب ہوا کسی کے گردن کٹ رہے ہوں اس طرح سے یہ ہو رہے یہ سب کچھ تو نئے بھارت میں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ بول رہے یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا ارے میں تو یہ کہتا ہوں موڈی جی جھولا اٹھانا تو آپ اٹھانا لیکن ہمیں پرانا بھارت لوگ اٹھا کے چلے جائے ہمیں نیا بھارت نہیں چاہیی مشال جی ہم بھی آپ کو بہت سنتے ہیں آپ کو بہت فالو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ کیا نام میں آپ کو ایک ریالتی چیک بھی دیکھ کے جانا چاہتا تو آپ کے آپ کے سامنے دیکھ کے جانا چاہتا basically آپ جیسے مشال صاحب جیسے اگر تین مشال بھی ہو نا تین تین تگڑے والے جو پبلک اپینین رکھتے ہوں جو پبلک کے اندر سیہ رکھتے ہو تین مشال جو ہیں وہ کسی بھی محلے میں کسی بھی گلی میں موجود ایک چھوٹی سی مسجد کے مولوی کے آگے اتنے تگڑے نہیں ہو سکتے جتنا وہ اکیلا ایک مولوی ہوگا تو اس کو جتنا پروڈیکشن ملے گی انڈین گورنمنٹ کی طرح سے اس کے مقابلے میں آپ جیسے تین بھی جس مولوی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا تو یہ ریالٹی چیک ہے آپ کی اس وقت مولوی کیا نام دیکھیں بھلکل لگنے بھارت میں اس طرح سے کر دیا گیا ابھی ہم لوگ تو وہ ساری باتیں بول رہے ہیں جو آج پبھلک ڈومین میں لیکن لوگ یہ سمجھ میں نہیں آرہا لوگ تو یہ چلے جائیں گے لیکن جس دن چلے جائیں گے دس سال کے بات لوگ اپنی پہسان مہتاز ہونا پڑے گا یہ سچ چاہی ہے لیکن جس طرح پرابلم آگے بڑھ رہی ہے جس کو روکا نہیں جا رہا تو اور بڑھتی جائیں گے جیس کہ اگلے بکرے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں آپ نے سر ایک اور چیز ہے نا کہ جتنا مسلمانوں کے درمیان اکھٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عدالتوں پر خرچ ہوتا ہے اور وہاں پر جو پولنگ کے ثرو جو سب سے بڑے جو وکیل ہوتے ان کو حیر کیا جاتا ہے جو ہماری پریکٹس میں ہم دیکھ رہے ہے جو مسلمان جو وہاں کا ناکرک ہے جو غلطی کر رہے وہ باہر بیٹھا ہوتا اور آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے اب پچھلے دنوں جیسے میں نے دیکھا تھا بہت بڑا ایک وابال بچھا تھا وہ لڑکی کو لے جس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے تو میں بیباسی بلکل کلیر دیکھی تھی محمد علی جی میں ایک چیز بتا رہا ہوں اس میں کیا ہوا ہم لوگ اپراد کیا ہو جاتا ہے اس میں ساتھ ساتھ کرتا